موسیقی 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 امپیکٹ کرتا ہے ہمارے موڈ مزاج پر لیکن اس کا جو رول ہے وہ فلم میں کیا ہے ڈراما میں کیا ہے نیوز میں کیا ہے گفتگو میں کیا ہے مثلاً وہ بھی ایک خوبصورت موسیقی ہے شہزاد صاحب کی چوہیس ہے جو اس گفتگو کی بیک گراؤنڈ میں چلتا ہے تو موسیقی افیکٹ پر بات کریں گے ہم نے اس انڈسٹری کے ساتھ کیا سلوک کیا ہمارے ہاں کیا یعنی تیرنٹ کی کمی تو آبیسلی نہیں رہی لیکن کیا وجہ ہے کہ موسیق انڈسٹری یہاں پر اس طرح سے بہت ساری انڈسٹری کی طرح کو کامی ریال سٹیٹ ہی آتی ہے بس نہیں گروپ کر پائیں موسیق انڈسٹری اس طرح سے تو اس پر بات کرتے ہیں شہزاد صاحب بہت شکریہ دوبارہ صاحب نے وقت دیا بتائیے گا کہ موسیق اچھا یعنی ایک تو وہ دور رہا یعنی وہ ابھی انڈیپنڈنس ہو گئی اور اس کے بعد پر نور جہاں کے وہ گانے جو یعنی پارٹیشن سے پہلے کے تھے اور پھر ابھی یہ سارا وہ ہینگ اوور چلتا رہا کہ مطلب ہے کہ یہاں میدی حسن ہے نور جہاں ہے یہاں فیس کا کلام گایا جا رہا ہے اور وہاں سے بھی ظاہر ہے کہ وہ ہمارا ایک طرح کی پیرٹی تھی وہاں بھی اچھے گانے ملتے تھے یہاں بھی اچھے گانے ملتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ پھر یہ نہیں رہا اور پھر اس کے بعد ایک تازہ ہوا کا جھوکہ جسے کہتے ہیں ایک کوکورینہ کے بعد اگر کوئی آیا تو وہ نازیہ حسن اور زہیب حسن تھے بڑی سنسرشپس میں انہوں نے کام کیا لیکن انہوں نے وہ ایک نئی تازگی تھی جس کے بعد پھر اگین وہی ہے جو میوزک ایٹی نائن ایک ہی شوہو پی ٹی وی سے چلا جس کے بعد دو ہزار میں کھلا تو صحیح انوائرمنٹ لیکن اس طرح کا مجھے نہیں پتا کہ ہم پھر آپ بتائیے پھر آپ اس سفر کو کیسے دیکھتے ہیں اب تو میرے خیال ہم راہت مسلسل فتی علی خان اور عاطف اسلم پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں پچھلے چھ سات سال سے جی جی اس کے بعد کچھ نہیں اچھا ہمیشہ سے یہ رائے دیکھیں آپ کو کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میوزک کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور آپ نے کتنے خوبصورتی سے بتایا کہ ہر چیز وہ ایک اپنے ریدم میں ہے یعنی میٹرونوم میں ہے اور جو میوزک بننے کا جو سٹرکچر ہے وہ میٹرونوم ہے تو دل کی دھڑکن کی جو بیٹ ہے یدی وہ جو اس کو میوزکلی ہم کہتے ہیں بی پی ایم بیٹس پر منٹ اور اس کے اوپر یہ سارا میتھمیٹکل فارمیلہ ہے میوزک ہے بیسٹ آن میتھمیٹکس اچھا اچھا اب میوزک کی بہت سارے افویسلی ٹائپس ہیں باہر بھی اسی طرح سے سول ہے ریدم انڈ بلوز ہے ای ڈی ایم ہے ریدم ہاؤس ہے جیز ہے وغیرہ وغیرہ آپرا ہے تیر رول اوکسٹرل ہے اسی طرح ہمارے ہاں بھی کوالی بہت پرانا امیر خسرو کے ٹائم سے چلتا ہے وائی ٹریڈیشن آج بھی جاری ہے اسی طریقے سے ہمارے ہاں کلاسیکل میوزک آپ نے ذکر کیا میدی حسن خان صاحب کا غلام علی بڑے غلام علی وغیرہ وغیرہ آج بھی جاری ہے سلامت علی خان وغیرہ ٹھیک ہے جی جو ہمارے ہاں جو آپ نے جو بتایا نا ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا پاپ میوزک آجا اب نازیہ اور زہب سے پہلے جو صحیح ریل پاپ کے اندر جو ایک ریولوشن آ چکی تھی پاکستان میں وہ تھی محمد علی شہ کی جی ایرانین جو پاکستان آ کے انہوں نے رہنا پسند کیا آپ یہی رہتے ہیں اور عالمگیر جی بنگولی جی یا اس پاکستانی یا دیڈ ٹائم جنہوں نے یہاں رہنا پسند کیا جی میرے بانی ہوں کی اور ایک پھر ان کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا تحسین جاوید یہ تین کنٹیمپراریز تھے اس زمانے میں اسی زمانے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر فوک کی بات کرتے ہیں تو امجد حسین شاکت علی ٹھیک ہے اب یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں عارف لوہار کے بعد ادھر عارف لوہار آگئے عالم لوہار صاحب کے بیٹے کیونکہ جب ہم نے تھییٹر پہ بات کی یہ بات رہ گئی کہ جو پنجاب کے اندر دوسری کانٹیمپیشن تھییٹر کی تھی وہ ناٹنکی کی یہ میلے ٹھیلوں کے اندر یہ ہوتا تھا یہ کٹ پتلی تماشے ڈراما یہ جو تھییٹر ہے اور میوزک کے ساتھ لائیو میوزک جو یعنی عالم لوہار صاحب کا خاصہ تھا تو یہ میوزک جو پاپ ہے نا اس نے پاکستان کو ایک انفرادیت دی ایک نئی جہد دی اس سے پہلے میوزک تو پھر یہ ایٹیز کے اندر نازی اور زہیب آئے اچھا اب ان کی کوالیٹی کیا نکلی ابھی تک جو کچھ ہو رہا تھا پاکستان میں ان کا جو کمپوزر تھا پروڈیوسر تھا اس کا نام تھا بدو اچھا بدو نے یہ لنڈن میں پورا ریکارڈ کیا اور پروڈیوس کیا ان کو اور ٹائمنگ ہمارا جو ایک ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کمپلیکس ہے سائکولوجکل ایک بیریئر بھی ہے انڈیا والا تو قربانی فلم کے اندر نازی حسن کا گانا چلا گیا آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو یہ ساری چیزیں کلمنیٹ کی اور یہ پاپ آئیکنز بن کے آئے مجھے ویسے یہ کہنی دیجئے کہ فروز خان کو ٹریبیوٹ ضرور پیش کرنا چاہیے اس نے اپنی زمانے میں جو بھی کام کیا آگے کا کام جی جی بلکل ایسے تو جو پاپ میوزک ہے میں سمجھتا ہوں اس کی بہت یعنی مشروم گروت ہوئی کلاسیکل کبھی بھی وہ گروت نہیں تھی پی ٹی وی اپنا زمہ سمجھ کے جیسے مشاعرے دکھاتا تھا کراتا تھا عدبی محفلیں کرتا تھا اور باقی پروگرامنگ بھی جیسے پی ٹی وی کرتا تھا ریلیجس پروگرامنگ لے لیں نات لے لیں سر نہیں دیا ان کو دینا چاہیے تھا اچھا کیا اور میرا خیال ہے پھر وہ نازی حسر اس کے بعد شاید جو بلکل ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ عبرار اللہ تھا جی جی وہ تو پھر نہیں اس کی کنڈیونیوشن آئی آجا پھر عبرار سے بہت پہلے شوہ منصور کا فینومنہ ہو چکا تھا وائٹل سائنس کی صورت میں وائٹل سائنس جنید جمشید دل دل پاکستان دل دل پاکستان ان چند ارلئر ویڈیوز میوزک ویڈیوز اب یہاں سے میوزک ویڈیو کی انوالمنٹ ہوتی ہے جو کہ سٹوڈیو سے باہر شوٹ ہوا اس سے پہلے گانے جتنے ہوتے تھے وہ پی ٹی وی کے سٹوڈیوز میں شوٹ ہوتے تھے اس کے ساتھ یعنی پھر یہ دل دل پاکستان آیا پھر عبرار آیا پھر جواد احمد آئے اور پھر سجاد علی آگیا سجاد علی ویسی جی کمال کلاسیکل سنگر کیا بات کلاسیکل سنگر دونوں جگہ بضبوطری کلاسیکل سنگر بٹی ریالائزڈ کہ میری فالوئنگ میرا فیوچر کدھر ہے تو اس نے ایک ایرابک سانگ تھا دی 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 اس کا بی 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 اور یہ یہاں سے اٹھتا ہے اچھا ایک اور اچھا اس میں ون ہٹ ونڈرز بھی بہت شارک رومی آتا ہے فکرنا فاکا ایشکر کا اس طریقے کے لا تعداد پھر شزاد روئے شزاد روئے بات میں آیا شزاد روئے بات میں آیا گانا تو اس نے پہلے سے شروع کر دیا تھا لیکن وہ اپنے چھوٹے سرکٹ میں کر رہا ہوتا تھا آپ کو حارون اور فاخر نظر آتے ہیں آپ کو فرنج بینیفٹس نظر آتے ہیں آپ کو مائل سٹون نظر آتے ہیں اور میں نام بھول رہا ہوں ایک گٹارس تھی ایک ڈرمر تھی ایک سنگر تھی آصف رضا میر صاحب جو ہمارے ایکٹر ہیں آہد میر جو ایکٹر ہے ان کی مدر ان کا ایک بینڈ تھا بقاعدہ اچھا سمفنی یا ایسے کوئی نام تھا اچھا تو یہ وہ دور تھا جس کے اندر پھر آمیر زکی جیسے ٹالنٹڈ اللہ اس کی مغفرت کرے گٹارسٹ آیا باربیریانز آیا میرا اپنا بینڈ تھا اچھا باربیریانز اچھا جس میں آسد احمد جو ہے he's a wonderful گٹارسٹ آج بہت مانا جاتا ہے وہ تھا آمیر راو جی اب یو ایس میں ہے وہ ڈرمر تھا اور اس سے پہلے میرا بینڈ تھا زوڈی ایکس تو ہم یہ پھر بیٹل آف دا بینڈ پاکستان کا پہلا بیٹل آف دا بینڈ نائیٹین ایڈی سیون میں بینے گرایا جس میں ہم نے نورہ حرکت یہ کی کہ اپنے ہی بینڈ کو جتوا دیا تو باربیریانز جیت گئے اس سے پہلے جو جو لائف سرکٹ تھا یہ بہت کم تھا اور یہ گوان کرسٹنز کے پاس تھا آہ ٹھیک ہے اور یہ کراچی کے اندر جتنے گوان کرسٹنز تھے یہ لائف پرفارم کرتے تھے ایکسپیرمنٹس بلیک جیکس میڈ نائٹ لائنرز وغیرہ وغیرہ اور پھر یہ کراچی تھا یہ کراچی تھا کرنا ضروری ہے جو باہر گانے گاتے تھے ایک تھے سلیم جدون اچھا ویری فیمس دین اور دوسرے محسن رزا جو پاپیلرلی کہلا ہے بنی دل میں تم یا بھنگڑا ازدکیں ٹھیک ہے یہ پاکستان آتے ہیں بنی میوزک لے کے آتا ہے میڈیٹرینین سٹائل تو اب نئے فیوجن کا میوزک ابھی بھی ہم اینالوگ ریکارڈنگ پہ ہیں ڈیجیٹل نہیں آیا ٹھیک ہے جی تو جو نازیہ حسن کا جو خاصہ تھا وہ یہی تھا کہ جی ان کی کسیٹس پہ لکھا ہوتا تھا 24 ٹریکس یعنی اتنی بڑی بات سب دی جاتی تھی کہ اس میں 24 ٹریکس ہیں یعنی اس وقت آپ ایک اگر کمرشل کا میوزک کریں اور ساونڈ افیکٹ لگا لیں تو شاید 40-50 ٹریکس تو یہی ہو جاتے ہیں اس وقت یہ بہت بڑی چیز تھی جو یہاں فیسیلیٹی نہیں تھی تو لنڈن جا کے ماسٹرنگ ہوتی تھی اور میکسنگ ہوتی تھی یہ ہم نے دور دیکھا اور ہم نے پھر نئے لوگ آتے آتفہ آ گئے جل بنا بینڈ پھر وہ الگ آتفہ ہے پھر جنون آیا جنون نے اگین بہت زیادہ کانٹریبیشن کی اور اپنا نیا نیش نکالا صوفی راک جیسے بنی میڈیٹرینین میوزک لے کے آئے فاخر اور حرون آواز کے نام سے آئے اور پھر وہ الگ ہو گئے اسی طریقے سے اور لا گوھر ممتاز ہے نادر عباس ہے شہری رضا ہے میں تو اس لیے علی حیدر علی حیدر بڑا ڈیسنٹ تھا اور ان میں ایک ہم ہمارے دیکھیں میں نے ابھی تک کوئی ستر ایک گانے پروڈیوز کیے ہیں اور میری پہلی فلم کے اندر بائیس گانے تھے which is a record for پاکستان فلم کے اندر بائیس گانے ڈائی گڈی لیکن ظاہری بات ہے وہ picturized گانے نہیں تھے اس کی جو sensibility تھی وہ ہالی ووڈ کی طرح ہی تھی یعنی جب آپ American film یا کوئی ہالی ووڈ کی ختم ہوتی ہے اور آپ end titles اگر پڑے تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی اس کے اندر تو بارہ گانے تھے یا آٹ گانے تھے یا دس گانے تھے کہاں وہ background میں تھوڑے تھوڑی دیر کے لیے اس میں ہمارا ایک دوست اس کا ذکر میں خاص کروں گا وہ ہے ندین جعفری amazingly talented keyboardist سجاد علی کے ساتھ بھی بجایا solo بھی گیا singles بھی نکالے کبھی album نہیں لایا یہاں تک کہ album ختم ہو گئی اور اس کا ہمیشہ مہر صدیہ ہوتا تو میری album آ رہی ہے great musician یہ مجھے افسوس رہے گا کیونکہ پھر ہمارا یہ music business خراب ہوتا گیا جب mp3 آ گئی تو پھر obviously وہ system ختم ہو گیا کیونکہ میں music میں involved رہا ہوں میں نے لاتداد گانے لکھے ہیں کئی گانوں میں میں نے recital کیا تو میں بہت closed ان لوگوں کے ساتھ اور studio's کے ساتھ musicians کے ساتھ رہا ہوں اور تعلق رہا ہے تو میں نے ان کا prime دیکھا ہے خالد وحید آج کیونکہ جب ہم یہ record کر رہے ہیں تو 6 سپتمبر آیا جاتا ہے پاکستان آدمی نے اپنا گانا redo کیا ہے ہر گھڑی تیار کہاں ٹھیک ہے جو originally خالد وحید نور جہاں کے نماز نے بنایا تھا پاپلر موز سانگز آ کے ٹائم اور بڑے عرصے بعد آجی بڑا وہ تو گانے ہمارے ہر ستہ پہ بہت اچھے ہمیشہ سے رہے آئی تینک انڈسٹری بیٹھ گئی برینڈز آگئے اس کا فائدہ بھی ہوا نقصان بھی ہوا یعنی کوک سٹوڈیو نے آکے ہمیں اٹھایا دوبالا کوک سٹوڈیو نے انفیکٹ اٹھایا مجھے نیس کے فے بیس پرنٹ واپس پیپسی وہ چیز نہیں کر سکا مجھے لگتا ہے وہ ہاف ہارٹڈ تھا بیٹل آف دا بینڈز جو وہ لے کیا ہے کیونکہ یاد رہے پاکستان کا پہلا بیٹل آف دا بینڈز میں نے کنایا ہے نائنٹین ایڈی سکس ایڈی سیون میں اور پاکستان کا پہلا آڈیو کلیبریٹیو میں نے بنایا ہے جس میں بارہ سنگرز تھے سپیشل اولیمپکس نائنٹین نائنٹی سیون اچھا ہم بھی جیتے ہیں کامیاب ہیں موتیوں کی طرح ہم بھی نائیاب ہیں سپیشل چلڑنٹ وہ پیپسی کا مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ ان کو جو کمرشل تھا وہ تو کمال کا مجھے بھولتا نہیں وہ انہوں نے ریمیک کیا تھا اس کا کمال کا تھا اس کے اندر انہوں نے بیسیکلی دنیا ہمیں اب جو کہے دنیا کی رسول پرانے جو لوگو لیتے رہے اور نئے لوگ لیتے رہے لیکن وہ پتہ نہیں پھر کہیں امران خان صاحب کو نہیں لے پائے کیونکہ وہ بھی ان کا ٹیلنٹ رہے ہیں پیپسی کا اس پر اگر آپ مجھے یاد ہے جی میں ایک شو کرتا تھا نائنٹی سیون سے نائنٹی نائن تک شوجوان جی جی اور ہر شو میں تین گانے ہوتے تھے تو اس میں پھر جو سنگرز ہوتے تھے بہت زیادہ ان کے ساتھ انولومنٹ ہوتی تھی ہر ویک میں ایک ہی پلائٹ فارم تھا جا جا تو امرار بھی اس میں ان کا جو گانا یہ رہت نصرت فتح لی خان اس پر بالکل نئے نئے جا تو یہ اپنے پرفارم کرنے کے لیے اکثر آتے تھے سائرہ نسیم آتی تھی ہمیرہ ارشد آتی تھی شبنہ مجید آتی تھی بہت اس کے علاوہ وہ ایک ملتانی کر سوریہ ملتانی کر سوریہ ملتانی کر زاہرہ کے سارے سنگرز آتے تھے کراچی سے پی ٹی وی نے بہت کنٹریبیوٹ کیا اسلام آباد مطلب ہے کوٹا کیا پشاور کیا بہت اچھے پروانہ مستانہ عبدالسطار زخمی ملک علی ملکو فریہ پرویز فریہ پرویز عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی جی واحد پنجاب کا سنگر جو کہ فرنٹیر سے لے کے سن تک بلوجستان چاروں صوبوں میں ہر ٹرک میں بڑی بڑی میوزک فریہ پرویز جو ہیں یہ ادھاکارہ تھی ہم اکٹھے کام کرتے تھے اچھا اور i can imagine nice couple تو ہم اکٹھے کام کرتے تھے اس کے بعد یہ کیا کرتی تھی کہ وہیں پی ٹی وی میں ہی لاہور میں عرفہ صدیقی کی یہ کزن تھی اچھا اور یہ وہاں سے پھر یعنی وہ میوزک کی اپنے لیسن لینے جاتی تھی ریحل سل کے بعد یہ ریکارڈنگ کے لران ٹھیک ہے میوزک دو طریقے سے تھا ایک کاروبار چلتا رہے ایک گھر چلتا رہے گھرانے تھے جو آج بھی ہیں پٹیالہ گھرانہ شام چراسی گھرانے کا رفاقت علی خان میں کبھی نہیں اس بات کو سمجھ سکا کہ رفاقت علی خان سے زیادہ پکا اور سریلا سنگر لیکن اللہ جانے کہ وہ اس کو مقام نہیں مل سکا یہ ابھی آپ نے جعفی صاحب کی بات کی گورنمنٹ کالج میں جب میں تھا تو ایک میوزک سوسائیٹی کو جو یعنی کرتا تھا وہاں پہ ایک عمران جعفری میرا کلاس فیلو تھا اور عمران جعفری سے بہتر میوزک کی سنس رکھنے والا آدمی مجھے ملا نہیں یعنی اتنا وہ اچھا گانا گانے والا آدمی ہے اور صرف سنگر نہیں ہے مطلب یہ کہ وہ اپنی کمپوزنگ کرتا ہے اور اس کی جو اس شاید ایک وجہ ہے کہ وہ نہیں زیادہ ہو سکا کیونکہ اس کی جو شاعری کا انتخاب ہوتا تھا وہ بڑے اساتذہ کے حالی کا کلام کارا رہا ہے نہیں وہ بالکل دیکھیں میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں جیسے عریب عظر ہے عظر صاحب کا بیٹا ہے پی ٹی وی والے اسلام عظر سے اسلام ہے اب وہ انتخاب ہی ایسی شاعری کا کرتا ہے کہ آپ نے شاید اس کا کبھی کوئی گانا نہ سنا ہو ایسا ہوتا ہے دراصل ہوتا کیا ہے کہ جب ہم میوزک کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کمپوننٹس ہوتے ہیں نمبر ون کلام ہو گیا شاعری ہو گی اب وہ شاعری شاعری ہے یہ تک بندی ہے یہ بڑا فرق ہے یعنی یہ صرف جملے سے جملہ رائم کرانا ہے یا ایکچولی شاعری ہے غزل ہے گیت ہے نغمہ ہے ترانہ ہے پھر اس کی سیکنڈ سٹیج آتی ہے اس کی انسٹرومنٹیشن یعنی میلوڈی بنتی ہے کمپوزیشن اور کمپوزیشن کے بعد انسٹرومنٹیشن کے ہے وہ کونسا میوزک کونسے وہ لائف سیشن ہے کیونکہ بیچ میں جو چینج آیا وہ وہ لے کے آتا ہے جی پاکستان کے اندر سجاد علی ٹھیک ہے پاکستان کا پہلا جس کو ہم کہتے ہیں ڈو ڈیجیٹل آڈیو ورک سٹیشن یعنی ایسا کمپیوٹر جس کے اندر میوزک پروڈیوز ہو سکے وہ ایپل نے نکالا تھا کوڈرا ایٹ فورٹی اگر سجاد دیکھے گا تو جو ہی کرے گئے یہ ایٹ فورٹی اے وی یہ لے کے آیا موڈل پاکستان پہلا اور پھر کیونکہ کوئی زیادہ چلانے والے نہیں تھے تو اس نے تنگا کے بیچا اور خریدا ایک بہت بڑے کمپوزر نے پاکستان کے ارشد محمود صاحب جن کے لا تدان میوزک لا زوال میوزک مشہور ہے لیکن سپیشلی تنہائیوں کا جو ڈرامے کا تیم میوزک انہوں نے بنایا تھا اب ہو یہ رہا تھا کہ جب ڈو آ گیا یا ڈیجیٹل ہو گیا تو لکی علی لے لیں شباز خان لے لیں فیضی لے لیں شانی لے لیں جس نے میں نے جب جیو کا میوزک بنایا تو ندیم جعفری کو یہ پروجیکٹ دیا اور جو اس کے اندر ارینجر انوالٹر جس نے یہ سارا کریٹ کیا ندیم جعفری کے ساتھ وہ شانی ہے شانی حیدر شجا حیدر پھر احمد جازیب یعنی اس پروگرام کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ میرے دماغ میں نام آئے جا رہے ہیں اور بہت بھرپور لوگ یعنی ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بڑے یعنی بڑے بٹی ریالیسٹک لوگ ہیں اور بڑے عجیب لوگ ہیں میں آپ کو ایک بتاتا ہوں واقعہ میں بڑا پریشان بیٹھا ہوں رات کا ٹائم ہے شہزاد روئے آ جاتا ہے بات سے بات چیل کرتا ہوتی ہے اور میں شدت جذبات میں میرے کچھ آنسوں نکلاتے ہیں بڑی انٹریسٹنگ بات ہے تو بیٹی کو مجھے باہر بھیجنا تھا اور میں پاس ہو سکت فنڈس کا ایشو تھا تو یہ سنتا رہا تھوڑی در میں کہا میں اگر مائنڈ نہ کریں میں آتا ہوں میں ایسی بیٹھا تھا میں کام کر رہا تھا رات کا ٹائم تا دس بجے گیارہ بجے میں کام کر رہا تھا بھی اپنی چمبیلی کے اس پر ایڈٹ کر رہا تھا ہے کچھ سوری پیسے بھیجوانے تھے بیٹی میری آلرڈی چلی گئی تھی پڑھ میں آدھے گھنٹے بعد وہ بندہ واپس آتا ہے نہ لینا نہ دینا دس لاکھ روپے کا چیک جتنے مجھے چاہیے تھے شزاد روئی اچھا دیئے بھی کس کو آپ کو پتا ہے ایک مسئلہ میں نے پہلے تو چیک پھاڑا اس کے بعد اس کی کلاس لے لے شروع ہوگی اس نے کہا سر میرے سے غلطی ہوگی میں تو بڑے پیار میں میں کہہ رہا ہوں اتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ اور ان سب نے اپنا پرائیم دیکھا ہے چاہے شفقہ تو مانت علی ہے لیکن اس کے اندر میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ عرصے چل نہیں پاتے یہ ایک بس میں نے دیکھا فیوجن ٹوٹا یعنی امو جو ہے عمران جو ہے اور جو شالم ہے اور شفقہ تھی الگ ہو گیا انہاں کہ they were great together as a team وائٹل سائنز الگ ہوئے روحیل حیات is a phenomenal producer and a sound genius جس نے ہمیں کوک سٹوڈیو کے لازوال فیوجن دیئے سٹرنگز آیا سٹرنگز بھی ایک طرح سے کہیں کہ وہ کیونکہ میں نے ان دونوں کو ایک ہی وہ کلاس میں کرا دیا تھا مطلب وہ گورنمنٹ کانورس میں تو یہ فیصل میر سے جونئر ہے ایک سال کالج کا تو this is how they came together اور میری زندگی کا پہلا جنگل میں نے بلال مقصود اور فیصل کپا دیا سے اور انہوں نے ان کے پاس کچھ تھا نہیں تو میں نے وہ ٹائم دیکھا ہے لیکن ان سب نے اپنی اپنی یعنی آپ دیکھیں مقام پیدا کیا لیکن ساتھ ساتھ بہت ساروں کا گلا بھی ہے اس انڈسٹری سے کوئی میار نہیں رکھا پرائیڈ آف پرفارمنس کا پولٹیکل کر دیا سیکنڈ بہت میرے دوستوں نے گلا یہ کیا کہ کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے چھ سپتمبر کے حوالے سے کہ جب بھی اب تو کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے نہیں ہوا یوں میں شہدہ اور دفاع پاکستان منایا جاتا ہے آرمی کے اوفیشلی جی ایچ کیونکہ میں کرتا تھا آپ کو پتا ہے بڑے عرصے انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا یہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو پاکستان 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 کی تسبیح پڑتے رہتے ہیں سارا سال ساری زندگی ہمیں بلا کے نہیں پرفارم کرایا جاتا صرف ان کو بلوایا جاتا ہے جو انڈیا ہو کے آ چکے ہوتے ہیں یہ درست ہے اور یقین مانے میں ان کو کبھی اس چیز کا جواب نہیں دے پایا اور مجھے بھی شاید میں نے ذکر ضرور کیا ہے انڈیاں سٹیمپ دیکھنا نسرت فتیلی خان کا سارا جو ڈرمیٹک رائز ہوا وہ تو ایڈان خان کی وجہ سے ہوا ہولی ووڈ کی سٹیمپ اور انڈیاں سٹیمپ ہولی ووڈ کی جس وقت کیونکہ میک جیگر نے اور پیٹر گیبریل نے ایک چولی انڈورس کیا تھا وہاں سیچن آف کرائیسٹ میں ان کو فیچر کیا تھا اچھا پھر اس کے بعد لیکن باقی سب یہ رائٹ انڈیاں اور انڈیاں سٹیمپ اچھا مطلب اور یہاں پہ سنگر میں آکو وہ تو وارس بے جی جی اچھا آپ نے تھوڑے دری پہلے کچھ اداس کر دینے پہلی بات کی تو میں نے سوچا میں آپ کو تھوڑا سا مسکرہاٹ کی بات بتاؤ بلیک انڈ وائٹ ٹیلیویزن کا زمانہ ہے اور لائی سیوڈی سیوڈ سے پہلے کا جب لائیو ہوا کرتا آلم لہار صاحب پرفارم کر رہے اور چمٹا بجا رہے اور وہ لائیو کھڑے کتنا بڑا پفارمر تھا وہ شخص اس سے پہلے کے حالات بلکل ہی نکل جاتے ہیں اب کوئی کچھ نہیں کر نہیں سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہ بیٹھ گئے یہ جو اب ان کا بیٹا بھی بجاتے بجاتے بیٹھتا ہے وہ بیٹھ گئے کمال ہے تو اب آرف وہ پھر بیٹھ کے آلم لہار نے سارا وہ گانا مومنٹ بہت اور بیٹھے ہوئے یعنی وہ گا رہا ہے ہم سب پوری قوم ان کا شکریہ دھا کرتی ہیں ہم شکریہ دھا کرتے ہیں یہ لیے مسکرہ آگئے اچھا اب ہم نے یہ دیکھا شہزاد صاحب کے عاطف ہو رہات مصرت فتیلی خان ہو یہ لوگ دبائی میں جا کے ریکارڈ کرائیں یا ان کے گانے انڈین فلموں میں جب بھی آئیں حیرت کی بات ہے کہ جب سے ان کا بین لگا ہے یعنی انڈین فلم انڈسٹی میں ان کا بھی کوئی گانا ابھی تک اس طرح سے یعنی بہت جلن کرتے ہیں یہ یعنی ایسے لگتا ہے جیسے یہ بالکل یعنی ہوا سنگر ہمارے پاس ہیں انڈیا ان سے کام لے لیتا ہے ہم فارغ ہیں اب یہ بتائی کوک سٹوڈیو کا کیا کردار رہا بہت بڑا بہت بڑا دیکھیں کوک نے میوزک کو صحیح بانوں میں پاپیلر رائز دوبارہ اٹھائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کوئی یعنی دو رائے نہیں ہے میں خود کیونکہ کوک کے سیزن نائن میں ایسے فیچرڈ آرٹس رہا ہوں اور دو گانوں میں میرا وائس ہے وائس رسائٹلز ہیں فنومنل جس لیول کے وہ ایکسپنسز کرتے ہیں وہ جسٹیفائی کرتے ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں پہلے روحیل کرتا رہا پھر کچھ عرسے کے لیے نوری کے پاس شاید حمزہ کے پاس آیا سٹرنگز کے پاس آیا اور واپس اب روحیل کے پاس چلایا میری خوشک بانی ہے کہ شاید یہ کوئی سٹوڈیو ہمارا والا انڈیا سے بہتر رہا یہ دنیا مانتی ہے ہے نا جی ایک چولی تو شروع ہوا برزل سے اور پھر بعد میں پاکستان ہے لیکن پاکستان اب کیس سٹڈی ہے ان ٹرمز آف لائکس شیئر فالوئنگ ان دا کلٹ اٹ کریئیٹڈ کہ اب آپ یہ دیکھئے کہ جو جو کوک کی باٹلز تھی اس کے اوپر ہر فیچرڈ آرٹس کی تصویر تو کوک ریلی نوز how to go take the game beyond the common یہ رزوان صاحب ہوتے تھے country head یہ بیسیکلی ہی الکا ہے وہ علی اکبر ہوتے تھے شاید اس کے بعد رزوان ہیڈ آئے یا شاید یہ سب ایک ہی تھے اس میں بہت سارے لوگ انوارڈ ہیں obviously جب کوک کی بات آتی ہے ultimately Atlanta سے approval آتا ہے یہ پروگرام تو already exist کرتا تھا بلکہ Indian کوک سٹوڈیو پہ اتنا پریشر پڑا کہ ایک وہ والا جو سیزن تھا جس کے اندر انہوں نے بڑا خوبصورت وہ حسنہ گانا لیا تھا جو بڑا پیارا بنا تھا وہ ہمارے under pressure ہو کے کیا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کوک کے اندر پھر ہم نے کیا کیا کہ جب کوک کو کچھ hits آئیں تو کوک innovate کرتا ہے پہلی بار سیزن نائن میں بہت سارے producers کو project دے دیا گیا as music directors producers strings ہی رہے لیکن اس کے بعد سے کوئی وہ hit نہیں ہوا نائن کے بعد جس میں میں تھا وہ last تھا بہت بڑی contribution ہے یعنی sponsors کی بہت بڑی contribution ہے لیکن اس میں پھر ایک چیز ہو گئی کہ جب producer ہے اس کی likes اور dislikes آگئی اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں strings نے دوستی اپنی جگہ بھائی ہیں اٹھ کتے کا ویر لگا لیا کہ میں میں include نہ ہوں for whatever reasons نہ ہوں جو دوسرا گانا تھا اے رائے حق کے شہیدوں اس کی اوپر جو starting کا سارا narration ہے وہ میرا ہے they tried their best کہ یار میں ہوں ہی نہیں ان کے جو بھی issues تھے مطلب کتہ آپ کو example دے رہا ہوتا کیا ہے پھر انہوں نے کیا کیا کہ کہا ہو ہو باقی سب کی تو ویڈیو بن گئی اب شداد ماز کی تو ویڈیو بنے نہیں سکتی تو کیسے ہم کریں تو میں نے کہا مجھے وہ ویڈیو بتا رہے ہیں بچے ہیں بارال دوست ہیں سب کچھ ہے تو میں نے کہا اس طرح ہو جائے گا پھر بھی انہوں نے make sure کیا کہ جب میں بول رہا ہوں گانے کے اندر تو سائن زہور کے ساتھ مجھے دکھایا ہے اسپریٹ وینڈو میں کارٹ نہیں سکتے تھے سٹارٹک میں میری نریشن کارٹ کے انہوں نے ایک سٹرائیڈ لگا کے اردو لکھ دی یہ کمال ہے پھر بی ٹی ایس بنتا ہے میں آپ کو مثال دے رہوں پیٹینس دیکھیں یہ چھوٹا پن بھی ہے یہ ضرور پتوان چاہیے کمال چھوٹا پن دیکھئے کہ بی ٹی ایس بنتا ہے ہر گانے کا جھلیا کے اندر میں جواد بشیر اور معصومان ورد ہیں بی ٹی ایس میں مجھے بغیدہ ریکارڈ کیا لیکن شوز کی طرح جب بی ٹی ایس آن ہیر ہوا میں نہیں تھا کمال ہوا بہت سارے آرٹسٹ نے یہ کہا کہ انہیں وہ ڈیو ڈیزرونگ چانس نہیں دیا گیا اب وہ کیوں وہ ایک ایسے محول میں جہاں پہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہو کوک آتا ہے تو سب کو لگا کے وہ اس کا حصہ بنے نون سنگرز بھی آئے یعنی جو ایمیٹور سنگرز ہیں چاہے مہوش آئیات ہیں آلیں چاہیئے نا جی چاہے مہوش آئیات ہیں چاہے دوسرے برٹنز گوڈ ٹیلنٹ یو ایس گوڈ ٹیلنٹ یار انہوں نے اس کے اوپر تو جیو نے کیا نا جی پاکستان آئیڈل جو کہ اتنا کامیاب نہیں رہا وجہ یہ ہے کہ جیتنے کے بعد جو آپ کو چیز انچھور کرائی جاتی ہے آپ کو ریکارڈنگ لیبل سائن کرتا ہے انڈیا میں جب یہ ہوتا ہے امریکہ میں جب یہ ہوتا ہے سونو نگم ایک ہوسٹ تھا جی 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 زی ٹی وی کے چھوٹے سی پروگرام کا ہوسٹ تھا آپ کو سائن کیا جاتا ہے جی جو وینر ہوتا ہے اس کو سائن کیا جاتا ہے جیسے مس ویٹ اگر بیوٹی پیجنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو جو اس کی وینر ہوتی ہے اس کو کمرشل یا ڈراما ملتا ہے ہمارے آئے یہ تھا کہ اب جیت گئے تینکیو بیری مچ یہاں پہ مر رہا تھا نا جی کیونکہ آپ خود دیکھ لیں لائن آرڈر کی سچویشن گئے لوگی نہیں گئے مف ٹکٹ بٹے بطا دیکھیں جی سٹینڈرڈز بھی دیکھیں نا اب مثال کے طور پر نظر حسین کمپوز کرتا ہے نور جہاں پر فارم کرتی ہیں اب جو یارڈ سٹک ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ یہ بلکل نائنٹیز کی بات ہے بہت پرانی بات بھی نہیں ہے کہ اب کوئی کلیم کرتا ہے کہ میں سنگر ہوں تو کہتے تھے کہ بھائی فی میل ہے رات پھیلی ہے تیرے سرمائی آنچل کی طرح ذرا گا دیجئے میل ہے تو وہ محمد رفیقہ وہ دنیا کے رکھ والے ہیں اب یہ دونوں اتنے مشکل گانے ہیں کہ اس کو پرفارم کرنا دانتوں پسینہ آ جاتا ہے اچھا یہ ہمیرہ نے حمد کی ہے کچھ کرنے کی جسٹیفائی کچھ کر پائی کچھ نہ کر پائی صدا ہوں اپنے پیار کی بہت مشکل گانا ہے ہمیرہ نے گایا لیکن یہ والا جو اس کے بعد یہ کوک سٹوڈیو میں یعنی جو سر تال کا اور اس کی جو ایک 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 ریسی اور ڈیٹیلز ہیں یہ کوک سٹوڈیو میں دیکھنے کو کبھی کبھی ملتی تھی یہواری ڈیٹیلز ملتی تھی سنگر آتے تھے مجھے وہ سنگر کا نام اب ذہن سے نگل گیا وہ بتیاں بجاہی رکھ دی شازیہ ملزوب اچھا بالکل 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 بنتو والی جی جی دیکھیں لیکن یہ اس نے وہ کام کیا جو ہمارے بہت ساری اور لوکل برینڈز کو کرنا چاہیے تھا اور کیا انگلیش بسکٹ ایک اچھا اگزامپل ہے جس نے جنون کا ریونین کرائے لیکن کم ہوا میوزک اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا ہنانکہ میوزک کی جو کانٹریبیوشن وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ سکسٹی فائیف کی وار کے اندر سے اگر میوزک نکال دیں میں اور آپ تو وٹنس نہیں ہے سکسٹی فائیف کی وار کے اور یہ جتنی نئی پوت ہے یہ بھی نہیں ہے لیکن جب آپ سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو وہ جذبہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ مطلب ہے جنگ کے علاوہ بھی زندگی میں بڑا کچھ ہے میں مثال دے رہا ہوں باقی تو ہے شادی بیعہ ہے بہت کو چھوڑ کے باقی ہر چیز پہ میوزک ہے آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے سب سے پہلی چیز آپ نے جتنے ماشاءاللہ آپ خوبرو ہیں آپ کو ایم شور ہر بار آپ کو کوئی نہ کوئی گانا یاد آتا ہوگا ہر ہر جیڈڈ لور یا ہر بروکن ہارٹ کسی نہ کسی کا گانے کی خوبصورتی یونیورسالیٹی ہے نا وہ رہتا ہے بندہ کہتا ہے میرے لیے لکھی ہے نہیں وہ میرے پہ لاغو ہو رہا ہے خوشی ہو غمی ہو تو ملی ڈغموں کبھی بہت امپورٹنٹ رول ہے جو میں یہی ذکر کر رہا تو ہر جگہ ہمارا قومی ترانہ ہے کیا ہے یہ میوزک دیکھیں جی میوزک پی آئیے اگر آج بھی دل دل پاکستان کا بہت ہی عجیب سا وہ چلا رہا ہے میوزک تو یہ شرمندگی کی بات ہے کیونکہ مطلب ہے کہ آپ ایٹی سکس ایٹی سیون سے لے کے آج تک کچھ بنائیں نہیں نہیں وہ وجہ ہے کہ وہ جو ایوین ریکارڈنگ بھی کی ہوئی ہے دیکھیں کلاسکس پلیک کرنا وہ ارشد محمود صاحب کے سٹوڈیو نہیں کی ہے لیکن یہ پتہ نہیں کب ان سے پرچیس کی تھی اور راش تک چلا اپگریڈ نہیں کرتے لوک جب آپ دیکھیں جی اگر آپ کے انٹرٹینمنٹ انفلائیٹ سسٹم چل رہا ہے اگر چل رہا ہے چاہے آپ کے پاس بی ٹیپل سا وہاں پہ آئیس آ گیا انفرمیشن کمیونیکیشن انٹرٹینمنٹ ایمریٹس میں اور وہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے وہ ٹیپل ہی بدل کے چلانی ہے نا جی لیکن اگر جی پروگرام کا وقت یہاں انفرچنلی ختم ہو گیا اپیسوڈ کا اب بیوزک کے ساتھ لیکن آپ اور میں دونوں ہی جسٹس نہیں کر پائے بہت بڑا سبجک سب سے بڑا سبجک آج تک اس کو مکمل کرنا بڑا مشکل تھا تو بہرحال جتنا ہاتھ لگا سکے لگا لیا بہرحال اس میں دکھ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں سوال آپ سے کر بھی نہیں پایا کہ ہمارے ہاں مطلب وہ اس طرح کا فرانک سنایٹرا الویس پریزلے پھر اس کے بعد اگر آ جائے تو میڈونا بھی کوئی ہمارے ہاں نہیں پیدا ہو سکی جارج مایکل مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہاں سیلیبریٹی اتنا بڑا پیدا ہی نہیں ہوا یعنی کہ پیدا نہیں ہوا سیلیبریٹی قومیں بناتی ہیں ہم نے اپنی کسی کسی بھی شخص کو اتنی عزت نہیں دی کہ وہ ورلڈ سٹیج پہ جا کے اتنا بڑا ماں سوائے قیادی آزم کے کسی چیز پر ہم متفق نہیں ہے یہ سیزن جو ہے ختم ہوا جی آپ کچھ کہنا چاہیں آپ پتائیں آپ کا پہلے میں آپ سے سننا چاہوں گا کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کی برداشت کو سلا نہیں نہیں یعنی کہ جو آپ کے خیالات ہیں آپ کی جو فنیس ہے اس کے باوجود تو اس آپ کو شکریہ آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ کا ما شاء اللہ پہلا شو اور یہ اس کا سیزن ما شاء اللہ کمپلیٹ ہو گیا مجھے تو خیال ہے فیڈ بیک ما شاء اللہ بہت اچھا ہے الحمدللہ ایک اچھی میموری ہماری کمپائل ہو گیا نای صاحب میں شروع میں پہلے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ میں زد میں ہی سمجھے کہ یہ کر رہا ہوں آج تک کبھی کوئی چیز ہونے ہم نہیں ہوئی یقین کریں آج بیسویں کس تا ہے لیکن اب بھی یقین نہیں آرہا چھوٹکی کارٹرین کو دل کر رہا کہیں خواب تو نہیں نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا میرے آپ کے ساتھ سبین ہے اس پہلے سیزن کا رہا شہزاد صاحب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ میری زندگی کا یہ ایک منفرد تجربہ رہا بہت اچھا بہت کانڈیڈ بڑا مطلب ہے پروفیشنل اور عام طور پر جو پرائیویٹ پروڈکشنز ہوتی ہیں چونکہ آپ کے ہاتھ میں ہیں مسلی تو اس میں تو پھر بڑی لیبرٹیز فریڈمز ہو جاتی ہیں لیکن بہت پروفیشنل ہی آپ نے اس کو رن کیا جو ٹائم آپ نے دیا اس پہ پروگرام شروع ہوا جس ٹائم پر آپ نے کہا کہ یہ آن ایر ہوگا ایک اپیسوڈ بھی ایک منٹ آگے پیچھے آپ نے نہیں ہونے لیا اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر یہ ہونے والا پروفیشنلی یعنی شہزاد صاحب کا پہلا پروجیکٹ ہے اور انہوں نے اسی طرح سے کیا ہے جیسے کوئی پروفیشنل ٹیلیویجن کے لیے شو ہوتا ہے اور یہ بہت سے دوستوں کی گواہی آئی ہے کہ جو اس وقت یونیٹس سیٹس میں یعنی سوشل میڈیا پر شوز کا ٹاک کا جو پرڈکشن لیول ہے یا لائٹس کا ہے سیٹ کا ہے میوزک کا ہے الحمدللہ یہ اس سے کم نہیں ہے تو اگر کم خرچ بالا نشی میں پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے تو اگر تھوڑی مطلب یہ انڈسٹری اگر گروہ کرے تو آبیسلی ہمارے ہاتھ ٹیلیک موجود ہے بشکریہ دہ کروں گا دوبارہ سے آپ کا بشکریہ دہ کروں گا تمام دیکھنے والوں کا اس کے ساتھ یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اگلے سیزن اب ظاہرہ کے کچھ وقت ہمیں بھی چاہیے کچھ وقت آپ کو بھی چاہیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹوپکس کو اب جو ہمارا نیکس سیزن ہفلی ہوگا اس میں ہم ڈیفرنٹ ٹوپکس لے کر آئیں گے سوشل اور سیریز نہیں ہوا کرے گی وہ سنگل یعنی بائنڈنگ ہوگا ایک ہی میں کنکلود ہوا کرے گا یہی کوشش ہے ہماری شکوہ یہ ہے کہ میڈیا میں گمھوکر آئے گئے ہیں وہ اصل میں یہ بلکل خود غرضی کہہ لیجئے کہ اپنی فیلڈ پر زرہ زیادہ گفتگو ہو گئی آنے والوں کے لئے اصل میں ہمارا رہا ہے یہ تھا کہ جو آنے والے لوگ ہیں میڈیا میں وہ ایک اس کو دیکھ لیں میں شکریہ آدھ کرتا ہوں آپ سب کا شزا سب آپ کا میں شکریہ آدھ کرنا چاہوں گا فرا حاشمی صاحبہ کا جو پڑیوسر اس پروگرام کی ہیں اور بڑی حمت اور حوصلے سے انہوں نے ہماری گفتگو سنی اور مطلب پروگرام میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ جتنے بھی اپیسوڈ ہم نے ریکارڈ کی ہیں اس تمام میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ فرا صاحبہ نے وہاں سے کوئی چیز اٹھا گیا ہمیں ماری ہو کہ بس کریں خاموش ہو جائیں بڑے حوصلے سے آپ کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ پھر کچھ عرصے بعد ایک نئے سیزن اللہ حاصل کے ایک نئے سیزن کے ساتھ آپ کو ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے اللہ حاصل خوش رہیے عباد رہیے اللہ حافظ موسیقی